ہمارے چینل کا مقصد صرف آپ کو اسلحہ اور اسلحے کے لیسنس کے بارے میں معلومات فرام کرنا ہے ہماری چینل کا اسلحے کی خریدہ فرق سے کسی قسم کو کوئی بھی تعلق نہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو بنانا کا موضوع ہے بارہ بور بارہ گیج رائفل فرنس بارہ بور کو ملٹری پرپس کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے اور سیول دیفنس سیولین پرپس کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے دوستو یہ جو آپ کے ساتھ میں نے ریویو شیئر کی ہے بلگارین بلگارین شیپ کی ایک بارہ بور ہے فرسٹ کاپی ہے دوستو اے پلس کاپی بہت بہترین ریزرٹ میں ہے دوستو بارہ بور رائفل جو ہے دنیا میں مختلف پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ ہنٹنگ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے سیول ڈیفنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اسی طرح کے ملتے جلدے کرتوس ربر بولٹس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں دوستو پاکستان میں یہ نون پروپٹیڈ بور ہے جس کو نون ریسٹرکٹیڈ بور بھی کہا جاتا ہے یعنی غیر ممنوع بور پر یہ غیر ممنوع بور تب تک ہے جب تک یہ سیمی آٹومیٹرک پمپ ایکشن یا بولٹ ایکشن سنگل فائر میں ہوگو جب یہ آٹومیٹرک میں ہوگی تو یہ ممنوع بور اور اس ہمارے اسلا لیسنس میں کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے آٹومیٹرک بہرہ بور کی تو دوستو یہ گن کا چھوٹا سا ریویو بھی میں نے ساتھ اٹیج کیا ہے دوستو بہرہ بور کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے سستا کیلیبر ہے پاکستان آرڈنس فیکٹری میں سب سے سستے کرتوس بی سی کی ہے مختلف ویرائٹیز بناتے ہیں چین نمبر آٹھ نمبر آل جی ایس جی تو دوستو یہ علاقوں کی وجہ سے کچھ مہنگے اور کچھ سستی بھی ہوتے ہیں جتنے آوار انڈسٹری کے آوٹلٹس کے قریب ہوں گے آپ کو کارتوس سستا ملے گا جتنا دور ہوگے تو آپ کو ایک کارتوس مہنگا ملے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ پچ پن سے ساٹھ روپے کا ایک کارتوس ہے ال جی ایس جی کا تو دوستو یہ بریٹش ایمپائر میں ڈیزائن کیے گئے تھے تو دوستو یہ سب سے پہلے سنگل نالی ڈیزائن کی گئی پھر ڈبل بیرل ڈیزائن کی گئی پھر اس میں انڈر اوور ڈیزائن کی گئی پھر اس کے بعد اس میں جدد آتی گئی تو اس میں ایجیکٹر اور نون ایجیکٹر بھی شامل کر لی گئی ایجیکٹر یعنی آپ جس کو فائر کے بعد کھولتے تو کارتوس خود بخود باہر پھینک دی تھی اور نون ایجیکٹر بھی استعمال ہوتی ہیں تو دوستو اس میں اب ساتھ سے جدد آتی گئی اور یہ اب سمی ایٹومیٹک میں بھی آ گیا شیگاری حضرت اس کو بہت شوکس استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف چوکس آتی ہیں کہ آپ کا کردوس کتنے فاصلے پہ پھیلے تو اس میں ہم یہ بھی سینڈنگ کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو سیفٹی پرپس کے لیے بہت بہترین رائیفل ہے ٹھیک ہے دوستو ہماری ٹرابل ایریاز یہ جو خاص طور پر درگا آدم کھیل ہیں ان کا بھلاؤ یہ آپ کو پاکستان میں سب شیفز میں ملیں گی جس میں منامر شیف جی تھری ایم فور ایم سکسٹین رائیفلز شامل ہیں دوستو اس کی بیرل جتنی چھوٹی ہوگی یہ اتنا ہی کم رینج میں ہوگی جتنی لمبی بیرل ہوگی اس کی اس میں زیادہ رینج آپ کو دے گی اور بہت چھوٹی بیرل بھی اس کی ممنوع ہے کیونکہ وہ اس کے جو پیلٹس ہیں وہ بیک آتے ہیں آپ کو بھی نقصان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ فائدہ بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے سستی گولی آپ کو اسی کی ملے گی اور اس کی رائیفل بھی ایمپورٹڈ اور لوکل آپ کو سب سے سستی ملے گی تاکہ بھی 35 سے 40 ہزار سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ ایمپورٹڈ رائیفل جس میں میسٹو اور بریٹا اٹلی وغیرہ بھی بھی شامل ہیں بریٹا تھوڑی مہنگی ہے اٹلی جنمنی اور ترکیش سستی ہیں سب سے سستی پاکستان میں ترکیش ہے میسٹو کمپنی کی آتی ہیں پھر اس کے علاوہ کرال اور کافی سری کمپنی ہیں جو اس کو بناتی ہیں اور پاکستان میں ایزیلی اویلیبل بھی ہیں ایمپورٹ کن لے کے ساتھ ساتھ یہ انشاءاللہ اور سستی بھی ہوتی جا رہی ہے ان میں جدت بھی آتی جا رہی ہے تو دوسرہ اگر میری ریکمینڈیشن یہ ہے اگر آپ سیلپ دیفنس کے لیے رکھیں تو صرف بارہ بور کا ہی انتخاب کریں پائیداری بھی ہے ریلیبلٹی بھی ہے اور سب سے سستی بات یہ سستی بھی ہے دوری جدوید میں آپ اگر نائن ایم ایم کو بھی کمپیر کریں یا تیس بور بھی کریں تو ان کے اچھی ایمپورٹڈ گولیاں آپ کو مہنگی ملے گی یہ آپ کو سب سے سستی ملے گی تو دوستو اس کے علاوہ یہ ریفل آپ کو مختلف سائزز میں ملتی ہے لانگ رینج میں کے لیے آپ کو لمبے بیرل کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور کم رینج کے لیے آپ کو کم چھوٹے بیرل کا استعمال کرنا پڑتا ہے اسی طرح آپ کو یہ ریفل ساتھ ساتھ تو دوستو اگر آپ اس کے ساتھ ساؤنڈ کی بات کرے تو سب سے زیادہ ساؤنڈ آپ کو یہ بارہ بور کا ہی رہ دے گی سب زیادہ ساؤنڈ دور تک جانے والا اس کا ساؤنڈ ہے دوستو اگر یہ سیمی ایٹرمیٹک میں ہوگی تو اس کا ساؤنڈ زیادہ کم ہوگا بنسبتہ اگر یہ بارہ بور میں ہو یعنی سنگل نالی میں ہو جس میں انجیکٹر نہ ہو یعنی خود بخود کارتوس باہر نہ نکالتی ہو تو اس میں ساؤنڈ بڑھے گا پر اوورال دیکھا جائے تو بارہ بور کا باقی گولیوں کی نسبت سب زیادہ ساؤنڈ ہوتا ہے تو دوستو ایٹرمیٹک میں یہ اس لیے ممنوع ہے کہ اگر یہ ایک منٹ میں بھی اگر ایک ٹریکر میں بھی پانچ کارتوس نکالے تو پوری گولیوں کی بارش ہوتی ہے جسے بہت زیادہ کافی نقصان ہوتا ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کا بیل کا ایکن پریس کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لے گی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ